he is the biggest criminal, he is the biggest businessman, this is the biggest national issue فورتھ ویکنڈ کے بعد بھی خاص کر کے دھمال مچا رہے ہیں کیجیب چپٹر ٹو فورتھ ویکنڈ کے بعد بھی انکم جو آئے ہیں چھبیش تاریخ کا انکم دیکھیں لوگ کافی حیران ہیں خاص کر کے ہندی سینیما کی جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں اس کو اپنا ریویو دینے کے لیے اپنا کمنٹ کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کیونکہ فورتھ ویکنڈ کے بعد بھی کلکشن سب سے زیادہ ہائی پہ چل رہا ہے اگر ہم بات کر لیے صرف چھبیشویں دن کے چھبیشویں دن میں جو کلکشن کی ہے تیرہ پوائنٹ اسی کروڑ کی کمائی کر چکی ہے اور چھبیشویں دن میں صرف اگر ہندی سینیما کی بات کر لے تو ہندی سینیما میں چھ پوائنٹ پچیس کروڑ کی کمائی کی ہے اور اگر ہم بات کر لے کنر کی کنر میں کمائی کی ہے تین پوائنٹ تھری تھری کروڑ کی اور اگر ہم بات کے لئے تیلگو کی تیلگو میں کمائی کی 1.15 کروڑ کی اور اگر ہم بات کے لئے ملی علم کو تو ملی علم میں بھی کمائی کی 80 لاکھ کے پار زیادہ کمائی کیا اور آل آور انکم کی بات کے لئے تو 13.80 کروڑ کی 26 دن کی کمائی کی تو لوگ اس سے بھی حیران کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کیونکہ 26 دن کے بعد تو سینما گھروں سے اترنے لگتا ہے لیکن یہ جو ہے ریسفونس اس کو ملی رہا ہے سب سے پہلے بات کر لیں اگر ہم کی فرسٹ ویکنڈ میں 997 کروڑ کی کمائی کی تھی سیکنڈ ویکنڈ میں 1115 کروڑ کی کمائی کی تھی اور فورت ویکنڈ میں 1149 کروڑ کی کمائی کی تھی اور ففت ویکنڈ میں 1155 کروڑ کے پاس پار کر چکی تھی اور اگر بات کر لیں خاص کر کے جو ہے لوگل چھتر میں جہاں جہاں ریکارڈ قائم کی ہے تو ریکارڈ قائم کرنے کی معاملے میں بیہار میں بھی خاص کر کے بیہار میں بھی کلیکسن جبردست کی ہے بیہار میں 20 کروڑ سے بھی ادھک کی کمائے کر چکے نیپال میں 21 کروڑ سے بھی ادھک روپیہ کی کمائے کر چکے ملیشیا میں خاص کر سب سے زیادہ کمانے والا مووی بن چکا ہے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو میرے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں نہیں تو افیر ہم آگلے ویڈیو ملیں گے